بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.estrotak.com مطروں نمشکار میں ہوں آپ کا فرینڈ کمل نندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہاردے کبھی نندن کرتا ہوں ایسٹرو تک کی خاص پرستو تھی کمل نندلال کی بھبشوانی آپ کا راشی فل اس راشی فل میں ہم آپ کو بتائیں گے میش سے لے کر مین راشی کے جیون کا حال اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے راشی انسار کچھ سرلوپائے جو آپ کے جیون کو سفل بنائے لکی نمبر اور لکی کلر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے پنچانگ اور دن کا حال اور خاص بات کیا راشی فل کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسا سپیشل اپائے جو آپ کے جیون کی کسی خاص سمسیہ کو چٹکیوں میں دور بھگائے اس سے پہلے کہ ہم راشی فل کو شروعات کریں میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ ایسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ کا ایک شیئر بڑے پنیے کا کام کرتا ہے اور خاص بات کہ اگر آپ میری سیوائیں لینا چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے ہماری ویب سائٹ www.estrotak.com پر سیدھا میرے پروفائل پر آ کر سرویس سے لکھیجے وہیں سے ہی مجھے کال ملا لیجے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے اور سب سے پہلے بات کریں گے پنچانگ کی تو دن ہے شنیوار کا تاریخ ہے اکتیس جولائی دو ہزار اکیس شامن کرشن اشٹمی پر چندرمہ میش راشی اور اشمنی نکشتر میں رہیں گے بھاگیاںک رہے گا سات شب رنگ رہے گا سلیٹی شب دشا جو رہے گی پور رہے گی ایشان یعنی کے نورتیسٹ راہو کال رہے گا سبح ہے نو بچ کر پانچ منٹ سے لے کر دس بچ کر چھہالیس منٹ تک گنڈ مول نکشتر ہے سبح ہے پانچ بچ کر بیالیس منٹ سے لے کر شام کو چار بچ کر اڑتیس منٹ تک دن کا سب سے شب مہرت بن رہا ہے دوپہر کو دو بچ کر بیالیس منٹ سے لے کر تین بچ کر سین تیس منٹ تک اور وشیش کیا ہے کالاشٹمی ہے ساون مہینے کی کالاشٹمی اور سومی یوگ بن رہا ہے اور ہمارا سپیشل اپائی بھی اسی سے ہی جڑا ہوا ہے کیا آپ سومی بن کر واد بیواد سے مکتی چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی لڑائی ہوں جھگڑے ہوں وہ شانتی سے سوال ہو جائیں تو اس کے لیے راشفل آپ کو آخر تک دیکھنا پڑے گا تو چلیے راشفل کے شروعات کرتے ہیں راشفل نمبر ایک میش یعنی کے ایریس کے ساتھ میں میش راشیوال دفتر کا واتاورن وہ اچھا رہے گا کاروباری ماملے میں کچھ الجھن ہو سکتی ہے اپنی بھاشا پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں چھوٹی یاترہ پر جا سکتے ہیں آپ نئے کام کرنے کی پرنہ مل سکتی ہے دوستوں کے ساتھ میل جول بڑھ سکتا ہے ایک وشے شپائے کریں کسی گریب کو اڑت دان کر دیجے سب کو شب ہوگا لکی نمبر سات رہے گا لکی کلر رہے گا سلیٹی آپ کے لیے بات کریں گے راشفل نمبر دو ورش یعنی کے طورس کی ورش راشی والوں سہت میں کچھ گرابٹ آ سکتی ہے بیکار کی بحث بازی سے دور رہیں سنتان پکش سے خوش خبری مل سکتی ہے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے ساہتے کے پرتی کچھ رجھان بھی بڑھ سکتا ہے بیکار کی چیزوں پر خرچ بھی ہو سکتا ہے ایک کام کریں کلائی پر کالا دھاگا باندیں لکی نمبر آپ کے لیے چار رہے گا لکی کلر رہے گا نیلا آپ کے لیے بات کریں گے تیسری راشی میتھون یعنی کے جمنائی کی میتھون راشی والوں نیگٹیو وچاروں سے دور رہیں تو بہتر رہے گا آپ کے لیے مانسک تناو رہ سکتا ہے دینی کھرچے زیادہ ہو سکتے ہیں آرثک لاب بھی ہوگا شام کے سمیے کسی پارٹی میں بھی جائیں گے اندہ خانے کا لطف اٹھائیں گے گریشت بھوجن کا پریم جیون رسک رہے گا ایک چھوٹا سو پائی کیجئے شنی دیو پر ریوڑیاں چڑھائیے سب کو شب ہوگا لکی نمبر تین رہے گا لکی کل رہے گا پیلا آپ کے لیے بات کریں گے چوتھی راشی کرک یعنی کی کینسر کی کرک راشی والوں سہت سممندت پریشانی دور ہوگی جنجٹوں سے تناو گرست رہ سکتے ہیں گلہ فہمی سے بچیں کاروباری واد بیباد سے بھی بچنا ہوگا آپ کو کوٹ کچری کے معاملے میں کوئی سمبھل کر رہے ہیں پاریوارک من مٹاو کے بھی یوگ نظر آتے ہیں ایک چھوٹا سا اپائی کیجئے ناریل تیل کا اپیوگ کر لیجئے کسی بھی فارم میں سب کو شب ہوگا لکی نمبر نو رہے گا لکی کل رہے گا نارنگی آپ کے لیے بات کریں گے پانچوی راشی سنگ یعنی کی لیوکی سنگ راشی والوں کاروبار میں لاب ہو سکتا ہے بھاگے کا چندرمہ ہے نوکری پیشا کی آئے میں وردھی ہوگی اس راشی کے جو پروفیشنلز ہیں ان کو لاب ہوتا با نظر آتا ہے گھر میں مانگلے کام جو ہیں وہ سمپن ہو سکتا ہے بزرگوں سے آشرواد مل سکتا ہے وپریت لنگی مطروں سے ملاقات ہو سکتی ہے دن کو اور شب بنانے کے لیے پیپل کے نیچے تھوڑے سے تل فینک دیجئے سب کچھ شب ہوگا لکی نمبر آٹھ رہے گا لکی کلر رہے گا کالا آپ کے لیے بات کریں گے چھٹی راشی کنیا یعنی ورگو کی کنیا راشی والوں مان سمہن بڑھے گا کام کاج میں بڑے فیصلے جو لیں گے آپ اس میں لاب کے یوگ ہیں ویعاپار میں آگے بڑھنے کا یوگ بھی نظر آتا ہے آفیس کے کام سے باہر جا سکتے ہیں پتا کے ساتھ سمبند جو ہیں وہ بہتر بن سکتے ہیں دام پتے میں سکھ جو ہے وہ بڑھے گا اس کی وردھی ہو سکتی ہے ایک اپائی کیجئے گلہ رہے گا پیلا آپ کے لئے بات کریں گے ساتھوی راشی تولہ یعنی کہ لبراکی تولہ راشی والوں صحت میں صدھار آ سکتا ہے نئے کام شروع ہونے کے یوگ ہیں لمبی یاترہ پر جانے کی بھی یوگ ہیں ویدیش صبح شماچار مل سکتا ہے پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے سنتان کے قارن چنتہ میں رہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا اپائے ضرور کریں کالے پین سے کریم لکھ کر جے میں رکھ لیجے سب کو شب ہوگا لکی نمبر چار رہے گا لکی کل رہے گا نیلا آپ کے لئے بات کریں گے آٹھوی راشی ورشچک یعنی کہ سکور بھی ہوگی ورشچک راشی والوں صحت بگڑنے کے یوگ ہیں چھٹا چندرما ہے خان پان پر آپ کو دھیان دینا ہوگا واد بیواد کے بھی یوگ ہیں بھاشا اور ویوہر پر تھوڑا سا سیم رکھنا ہوگا آپ کو اکسمات دھن لاب بھی ہو سکتا ہے ننیحال پکش سے کچھ شب سمچار بھی مل سکتا ہے کالے شیڑ کے کپڑے پہ نہیں ہو پائے ہے آپ کے لئے لکی نمبر سات رہے گا لکی کھل رہے گا سیلیٹی آپ کے لئے بات کریں گے نوی راشی دھنو یعنی کہ سیجیٹیریس کی دھنو راشی والوں ساماجک مان سمان بڑھ سکتا ہے منورنجن پر خرچہ ہو سکتا ہے دامپتے میں مدھورتہ رہ سکتی ہے پاریوارک سکھ کی پرابتی ہو سکتی ہے وپریت لنگی مطروں کے ساتھ میں ملاقات ہو سکتی ہے پریم جیون رومانچک رہ سکتا ہے ایک چھوٹا سو پائے کریں پوجہ گھر میں تل چڑھائیے سب کچھ شب ہوگا لکی نمبر ایک رہے گا لکی کل رہے گا لال آپ کے لئے بات کریں گے دسوی راشی مکر یعنی کہ کپرکون کی مکر راشی والوں صحت جو ہے وہ اچھی رہ سکتی ہے کاروبار میں بڑے منافع کے یوگ نظر آتے ہیں اٹکے ہوئے کام بھی پورے ہوں گے آیات، نریات یعنی کہ ایمپورٹر ایکسپورٹ سے لاب ہو سکتا ہے ویعاپاریوں کو پریوار میں خوشی کا واتاورن رہ سکتا ہے پریوار میں دھارمک آیوجن بھی ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سو پائے کریں پوجہ گھر میں کالے کپڑے کا اپیو کر لیجے سب کو شب ہوگا لیکن نمبر چھے رہے گا لیکن کلہ رہے گا گلا بھی آپ کے لئے بات کریں گے گیاروی راشی کمب یعنی کیا کمب راشی والوں مانسک پریشانی رہ سکتی ہے گصے کی ادھیکتہ رہ سکتی ہے اکاسمک دھن خرچے کے یوگ ہیں بھائی بہن سے خوش خبری مل سکتی ہے پاریوار ایک ہٹ کے لئے کوئی ٹھوس نرنے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کوئی ٹھوس ڈیسیجن پریوار میں شانتی رہ سکتی ہے ایک وشش کام کرے کسی بھی کتاب یا ڈائری میں پریم لگ دیجئے پریم جو ہے وہ شنی کا بیج ہے سب کو شب ہوگا لیکن نمبر چھے رہے گا لیکن ایک اللہ رہے گا گلا بھی آپ کے لئے بات کریں گے باروی راشی مین یعنی پائیسس کی مین راشی والوں صحت پر آپ کو دھیان دینا ہوگا کھانے پینے میں ساوڑھانی برتنی ہوگی سانجھے دار جو ہے اس سے کچھ سمسیہ ہو سکتی اس لئے سانجھے داری کے کام میں سمسیہ آیا سکتی ہیں ماتا کی سہت آپ کو چنتہ دے سکتی ہے بپریت لنگی دوستوں سے لاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دامپتے جیون میں اشانتی رہ سکتی ہے ایک چھوٹا سا اپائے کریں گھر کی پسچن دشا میں دیپک جلالیجے سب کو شوب ہوگا لکی نمبر ایک رہے گا لکی کلر رہے گا لال آپ کے لئے تو دوستوں آپ سمسیہ آج کے سپیشل اپائے کا وہ اپائے جو آپ کی خاص سمسیہ کو چھٹکیوں میں دور بھگا دیتا ہے اگر آپ کسی بھی طریقے کے واد بیواد میں فسے ہیں کسی طریقے کا کوئی پاریواری جھگڑا ہے پروپٹی کو لے کر یوگ بن رہا ہے اور اس کالاشٹمی پر چند بھہرو ساون کی جو کالاشٹمی ہوتی اس پر چند بھہرو کا وشیش پوجن کیا جاتا ہے جس سے جیون میں سومیتہ آتی ہے مانسک شانتی آتی ہے اور جھگڑے سماپت ہو جاتے ہیں تو کیا کریا بھہرو دیو کے چطر کا پوجن کر لیجے دھوپ دیپ پشپگند نمہت سے اور ان کے نمیت ایک شد گھی کا گائے کے گھی کا ایک دیپک اور ایک دیپک سرسوں کے تیل کا جلائی ہے اور ایک بشیش منطر کا جاپ کیجئے شری چند بھہروائے نمہ آشوست کرتا ہوں ہر طریقے کا جھگڑا ہر طریقے کا واد بیواد آپ کے جیون سے نشچت سماپت ہوگا تو مطروں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیں اسٹو تک اور اپنے مطر کمل لندلال کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ہم سبھی کا ہم سبھی کا آنے والا جو کل ہے وہ سکھم ہو سفل ہو اور سندر ہو نمشکار نمش شوائے ہر ہر مہادیف